آپ کا بیزمان ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران اوفیشل یوٹو چینل آج اس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ کنگ چارلز تھری کی تاج پوشی ہے جسے انگلیس میں یوں سمجھ لیں کورنیشن آف کنگ چارلز تھری کہا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ تاج پوشی کی رسم مہرطانیہ میں کب سے چل رہی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کنگ چارلز کتنے نمبر کے کنگ ہیں کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ پہلی بار ریکارڈنگ جو کورنیشن آف کنگ کی ہوئی وہ کب ہوئی اور اس کا مقاصد کیا ہوتے ہیں اس تاج پوشی کی اندر جو کنگ چارلز کی ہوگی اس میں کنگ چارلز جو ہے در حقیقت وہ کیا آنے والے وقت میں رول پرفارم کریں گے منیچری کے لیے ان کی اپنی روائل فیملی کے لیے کومن ویلتھ کے لیے اور دیگر عوام کے لیے میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ ملکہ لیزبت کی وفات جب آٹھ ستمبر دو ہزار بائیس کو ہوئی تو اس کے بعد دس دسم ستمبر دو ہزار بائیس کو کنگ چارلز کو کنگ کے لیے نومینیٹ کر لیا گیا لیکن ان کی تاج پوشی روکی گئی تھی یہ ایک روایہ چلتی ہے کنگ چارلز نو ماہ بعد تقریبا نو ماہ بعد ہی آج اپنی تاج پوشی کی سرمنی ویسٹ منسٹر ابے میں منائیں گے اس سے پہلے یہ بات کہنا بڑی اہم ہے کہ کنگ چارلز تاج پوشی کی رسم میں منائی ہے کنگ جارج کے ساتھ یہ تاج پوشی کی پھر یہ ایسٹی ایڈ ورڈ ویلیم سے ہوتی ہوئی چارلز تھری جو ملکہ علیزبت سیکنڈ کے بیٹے ہیں جو اب موجود ہے ان کی طرف آتی ہے کنگ چارلز چالس میں بادشاہ کہلائیں گے کنگ چارلز سے پہلے ان کے والد جارج اور ان کی والدہ بھی یہ رسم ادا کر جو میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ ملکہ علیزبت کے لیے تین گھنٹے کی رسم کی ریکارڈنگ کی گئی انیس سو تریپن میں جب ان کو منانچری سوپی گئی روائل فیملی کا یا تسلیم کیا گیا یا ان کی تاج پوشی کی گئی ان کے والدہ کی اس کے بعد اب کنگ چارلز اور کیمی علاقے کی جائی گئی انیس سو تریپن میں بقیادہ ریکارڈنگ ہوئی اور پہلی بار کینڈین ٹیلی ویژن نے اور امریکن ٹیلی ویژن اس کو ریکارڈ کر کے فلم اسی دن امریکہ جا کے چلائی اور بتایا کہ تاج پوشی بادشاہوں کی کیسی ہوتی ہے اس ہی دن جب ملکہ علیزبت اپنی کورنیشن بنا رہی تھی بیس میلین بریٹش لوگوں نے اس کو پہلی بار ٹیلی ویژن پر دیکھا یہ پہلے ٹائم تھا روائل فیملی کا اس سے پہلے ملکہ ولکٹوریا کی جیو تھی وہ پانچ گھنٹے تک چلتی رہی تھی یہ تاج پوشی کی رسم اس تاج پوشی رسم میں ہوتا کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں اس تاج پوشی کی رسم میں بادشاہ کو سب سے پہلے ویس مینسٹر ابے ان کی جو مقصود جگہ وہاں پہ لے کہ جایا جاتا ہے ادھر ان کی روائل فیملی کے مہمبران بہت بڑے وزریالہ وزریالہ یا ان کے جو اپنے خاص لارس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ مجود ہوتے ہیں اور ویس مینسٹر میں ان کو اس ایریے سے ابے سے جو کچھ رستہ بنتا ہے تقریبا دس سے پندرہ منٹ جو پیدل واؤک ہے اس پہ وہ چلتے ہیں اس کے بعد وہ سب لوگ وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پہلا انتظام ہوتا ہے کہ بادشاہ کو دیکھ لے دنیا کہ یہ ہمارا پہلا اب یہ بادشاہ بن چک ہے ہمارے لئے انچال وزر منسٹر سے ابے میں انٹر داخل ہوں گے داخل ہوتے ہوئے وہ لوگ ان کو دیکھیں گے اور وہ اب بادشاہ کا روپ اختیار کر جائیں گے اس کے بعد ان کی تاج پوشی کی جائے گی جب ان کو بٹھایا جائے گا اس وقت کچھ ان کا اپنا میوزک ہے اس کو بجائے جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گاڈ سیو دا کنگ گاڈ سیو دا کنگ بادشاہ سلامت رہے بادشاہ کا سلامت رہے بادشاہ کا دربار سلامت رہے اس کے بعد جب ہم آتے ہیں پھر روائل فیملی اور ان کے لارڈز جو بھی جتنے ہوں گے ان سب سے ایک کھڑے ہو کے بادشاہ کی تنظیم کے لئے کچھ الفاظ کہے جائیں گے اور بادشاہ ان کو سنے گا اور ان کے اوپر ان کی خدمت میں بادشاہ کی خدمت میں الفاظ دینے کے بعد ان کو سرنگو کریں گے کہ ہاں ہم بادشاہ کو تسلیم کریں اس کے بعد بقیدہ رسم کا آغاز ہوتا ہے رسم کی آغاز میں بادشاہ سلامت کو چرچ کا جو ان کا مہزوان ہوتا ہے چرچ کا جو آپ یوں کہہ لیں کہ پدا کی جاتی ہے ان کو بادشاہ تسلیم کر کے ان کی لمبی عمر کی دوا کی جاتی ہے اس کے بعد پھر بقیدہ تقریب کا آغاز ہوتا ہے بادشاہ سلامت کو پھر اس کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے تاج پوشی سے کے لئے جو کرسی ایس ٹیو ایڈ ورلڈ کی بارہ سو چھانوے میں تاج پوشی کے لئے استعمال کی جاتی ہے یہ بریٹش رول کی وہ کرسی جو سات آٹھ سو سال پرانی ہے جو ویسٹ ابے میں ہے ویسٹ منسٹر ابے میں ہوتی ہے اور اس کے اوپر بادشاہ بیٹھ کے حلف لیتا ہے اور دوسروں کو بھی اسی کرسی پہ بادشاہ کے دائے ہاتھ کے اوپر پہلے بیٹھ کے چون کر حلف لینا ہوتا ہے نیچے بیٹھ کے بادشاہ چیر پہ بیٹھتا ہے وہ نیچے بیٹھ کے کینگ چارلز تھری ان کی تاج پوشی میں جو تاج ان کو پناہا جاتا ہے وہ تاج چار سو چورتالیس ٹانس کا بن ہے یعنی وہ آگے کے ذات شاہ سر سے مستاج کو لے لیں جتنی ممالک میں انہوں نے حکومت کی جتنی دنیا کے فتحات کی ان کا کچھ نہ کچھ حصہ کچھ نہ کچھ گولڈ یا کچھ نہ کچھ اس میں سٹونز رو بھی وغیرہ لگائے جاتے ہیں تاکہ یہ نشانی بنے کہ ان جگہوں سے بادشاہ سلامت کو حکومت ہوئی ہے اور اس وجہ سے وہ جو گفٹ ہیں چھوٹے کر کے یا ہیرے اتراش کے یا رو بھی اس تاج میں لگائے جاتے ہیں اس وقت اس تاج کا وزن دو کلو اور دو سو گرام ہے یعنی تقریباً سوہ دو کلو کا وہ تاج جو اب بادشاہ کے سر پر پنایا جاتے ہیں یہ ایسٹی ورلڈ ایڈ ورلڈ سے چلتا آ رہا ہے جتنی فتحات کرتے ہیں اور اس تاج کے اندر اتنا اتنا سیٹنگ لگا دی جاتی تھی یعنی کسی بھی ملک جاتے تھے جیسے کوئی نور بہت مشہور ہے کوئی نور کا ہیرہ بھی اس میں کنورٹ اکاٹ کے لگایا ہے کہ ایک پیس چھوٹا سا تو یہ چیزیں میں آپ کو بتانے کے بھی مقصد یہ ہے کہ اس تاج کی ویلیو کیا ہے جب وہ بادشاہ اپنے سر پر ڈالتا ہے اس کے بعد تاج پوشی کے بعد ایک سٹک بادشاہ کے ہاتھ میں دی جاتی ہے وہ سٹک بھی مکمل روبیز اور ہیروں وغیرہ سے بنی ہوئی ہوتی ہے اور ساتھ اور دیا جاتا ہے جو گول سب ورٹ کا ہوتا ہے پھر چرچ کی طرف سے آلیو آئل ان کے کندھوں دائیں شار اور تاج کے اوپر چھڑکا جاتا ہے تاکہ یہ بات کنفرم کر لی جائے کہ اللہ تعالی یا ان کے اپنے مذہب کے مطابق بادشاہ کی لمبی عمر ہو اور وہاں دکھ تکلیف سے دور رہے کیونکہ چرچ یہ جتنی بھی روائل فیملی ہے لہذا یہ مذہب اس میں بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور مذہب ہی کو لے کے آگے بادشاہت کی یہ رسم چلتی آئی ہے کینگ ورڈ ورلڈ سے لے کے اب تک کیونکہ مذہب نے بڑا اہم اور قلیدی کردار ادا کیا ہے بادشاہیت کو بنانے میں بیسے طور پر کہا جائے تو حسائیت میں اب چلتے ہیں جب بادشاہ کی تاج پوشی ہوتی ہے تاج پوشی کے بعد پھر حلف کی باری آتی ہے حلف میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو بادشاہ کے وفدار ہوتے ہیں اور بادشاہ کے ساتھ وفداری کا آگے بھی وہ اپنا حلف دیتے ہیں وہ جا کے سب سے پہلے تاج کو چومتے ہیں اس کے بعد بادشاہ کے ہاتھ کو چومتے ہیں دائیں ہاتھ کو بیٹھ کر نیچے بادشاہ سے حلف لیتے ہیں کہ وہ ان کے لیے اور ان کے ملک کے لیے اور ان کی رویل فیملی کے لیے ہمیشہ غلام رہیں گے اور ان کی خدمت میں حاضر ہیں مزے کی بات یہ ہے اس پوری تاج پوشی میں جب دنیا ایک ڈوموکریٹ سٹکچر کی طرف چلی گئی ہے اور آج بھی اس تاج پوشی کو اسی اتمام سے دنیا مناتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے دنیا اس کو کیوں دیکھتی ہے اور کیوں پسند کرتی ہے کہ جو جمہوریت عوام کے اندر دی گئی اس جمہوریت نے عوام کو زلیل و رسوا کیا اس ڈوموکریٹ پالیسیز نے عوام کو رسوا کیا جس کی وجہ سے آج بھی دنیا بادشاہت کو پسند کرتی ہے ان کے بنائے ہوئے کالونوں کو پسند کرتی ہے ہم جیسے ممالک جس میں پاکستان، انڈیا اور ایسے ممالک ساؤت افریقہ، ایشیا، اسٹیلیا آتے ہیں اس نے سب پر بریٹش رول رہا ہے کینیڈا تک کا بریٹش رول رہا ہے یہ لوگ کومن میلتھ میں آتے ہیں بادشاہت کے لئے کچھ کر تو نہیں سکتا لیکن کومن ویلتھ کے میمبر ہونے کے ناتے یہ آج بھی ہمارے بادشاہ کلاتے ہیں لیکن در حقیقت حکومت ان ممالک میں ان کی عوام کی منتخب کردہ نمائندوں کی ہوتی ہیں بدنصیبی سے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے منتخب کردہ نمائندگان اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عوام سے کام اور دنیا کی زیادہ وفادار ہے کرون بنا دیا جائے گا کنگ چارلیس بادشاہ منتخب کر لیا جائے گا حالات ویسے ہی رہیں گے لیکن شاہی سنسلہ اور سفر جاری رہے گا اس کے بعد لیوسس ویلیم کا بیٹا اور ویلیم اس میدان میں آئیں گے اس وقت تک کون زندہ رہے گا کون دیکھے گا یہ توانے والا وقت بتائے گا لیکن تاج پوشی کی اصل وجہ بادشاہوں کی یہ ہوتی تھی کہ جب بادشاہ ان کے اندر وفاد کسی کی ہوتی تھی اس کے بعد جو بادشاہ منتخب ہوتا تھا اس کے لئے یہ تاج پوشی کی ساری رسم بنائی جاتی تھی آج ہم جن جگہ کھڑے ہیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم واپس اسی تاج پوشیوں کی طرف انہیں بادشاہوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں جو لوگ ہمیں غلام سمجھتے تھے آج پھر ہم ان کی غلامی میں جا رہے ہیں یا پھر جن لوگوں کو آج ہم نے پر سر پر مسلط کیا وہ ہمیں غلام سمجھتے ہیں اور ان کی غلامی کو وہ پسند کرتے ہیں میرا اشارہ ہمارے حکمران اور جرنیل تھے فیصلہ آپ کا میں ہوں آپ کا میں اس بار ملک عمران مجھے اجازت دیجئے دیکھتے رہے ہیں ملک عمران اپیشل یوٹیوب چینل اس وقت تک کے لئے نئی ویڈیو آنے تک کے لئے اللہ حافظ فیمان اللہ